اسلام علیکم پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہی چوتری ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اہم خبر ہے جس پر بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ بلاوالپوٹو زرداری صاحب نے دو اہم موالکے دورے کیے ہیں دو عالمی طاقتیں جو وزٹ کیا ہے پہلے انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا اور اس میں بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو بہترین طریقے سے انہوں نے ڈیفنڈ کیا ہے اور اس کے بعد جب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم چائنہ کے وزٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ وزٹ اور اس کے آؤٹکمز کیا ہوں گے فیوچر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور اب جب وہ گئے ہیں چائنہ میں گانگزو میں ان کی ملاقات ہوئی ہے جو چینی ہم منصب ہیں وانگ یی سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اہم یہ ملاقات ہے جس میں سی پیک کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو ہمارا بڑا ایک انٹرسٹ ہے اس میں اکنومک اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انڈیسٹلائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے فری ٹریڈ اگریمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم یہ سمجھ دیں ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم زیادہ بہتری دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جو افرٹس کر رہے ہیں ہمیں اس میں زیادہ بہتری نظر آئے گی اس سے پہلے سی پیک کے حوالے سے بار بار یہ باتیں آتی تھی کہ شاید یہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے یہ سارا جو پروجیکٹ ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا اس میں زیادہ تیزی آئے گی ایک اور بہت اہاں مسئلہ ہے کہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پاکستان کے جو سٹوڈنٹ سے جو چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو واپس پھیج دیا گیا اپنی ایڈیوز وہ پے کر رہے تھے لیکن آن لائن سارا وہ سسٹم تھا ایڈیوکیشن کا لیکن پھر بھی انہیں ایڈیوز پے کرنے پر رہے تھے بڑا ایک مسئلہ تھا سٹوڈنٹس کے لیے اور وہ سٹک ہو کر رہ گئے تھے وہ دوبارہ واپس جان نہیں پا رہے تھے اپنی ڈگری کو مکمل کرنے کے لیے پچھلی حکومت میں شام احمد قریشی صاحب سے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پر بات کرتے رہے اور انہیں نے کہا کہ ہماری اس مسئلے کو حل کریں آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں جب سٹوڈنٹس اس پر آواز اٹھا رہے تھے بات کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومت اس پر کچھ زیادہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائی اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی تک بڑی وہ ایک کنفیئن کا شکار تھے کہ اب ان کا فیچر آگے کیا ہوگا والدین اپنی جگہ پر پریشانتے اور سٹوڈنٹس آبیسلی بہت زیادہ پریشانتے اب جب گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ یہ امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی بہتری آئے گی اور ان کا جو ہے واپس آنا ممکن ہو پائے گا وہ اپنی ڈگری جو ہے مکمل کر پائیں گے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو بہت پریشان تھے اور بڑی کنفیون کش کرتے بہرحال کتنی اہم یہ وزٹ ہے اور فیوچر میں ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی لیے کتنا سودمند ثابت ہوگا کتنا اس میں فائدہ ہوگا اور ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب امریکہ اور چائنہ کا وزٹ کیا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں مختلف آرہ ہوتی ہیں لوگوں کی اگر آپ یو ایس میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ کنفیون ہوتی ہے کوئی ایسا اہم وزٹ ہوتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائے ہم ایک توازن برقرار رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اب انہوں نے آتے ہی یو ایس کا وزٹ بھی کی ہے پھر چائنہ کا وزٹ بھی کی ہے اس کا مطلب ہے ایک مومنٹم جو ہے وہ نئے سیرے سے ہمیں نظر آ رہا ہے چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو انٹرسٹ اور ہمارے تعلقات ہیں اسے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں ایک بیلنس کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس بیلنس میں ہم کتنے کامیاب ہو پائیں گے ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے اور اس وقت سٹوڈیوز میں مجھے جو رہے ہیں ہم آئیوں خان صاحب سے جوائن کر رہے ہیں آدم علی ہمارے ساتھ ہیں یہ سپوکس پرسن ہے اوورسیز پاکستانیز ان چائنہ تو یہ ہمیں بتا پائیں گے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے اور اس کے علاوہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے وہ بھی ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کریں گی اور اس ساری سیچویشن پر ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ہمائیو صاحب تو میں چاہتی ہوں کہ آدم علی جو سٹوڈنٹ ہیں ان سے ہم آپ کا آغاز کر لیتے ہیں آدم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے آپ سپوکس پرسن ہیں وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں تو بڑی افرٹس آپ بھی کر رہے ہوں گے یہ خبر جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ کو اس سے مزاق اللہ مہم بہت شکریہ یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن ہمیں اس کامی تک نورفکیشن فورن آفس سے نہیں ملا اور نہیں اچھی سی سے ہمیں ملا ہے بارال ہم یہ پر دیکھ رہے ہیں کہ فورم نکسر صاحب بلاول صاحب نے جانہ چینب میں مسئلہ اٹھایا ہے ہماری ان سے ملاقات ان کی جانہ ٹور سے پہلے پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اسی طرح ہماری ملاقات پھر اور سیز منسٹر کے ساتھ ساجے توری صاحب کے ساتھ بھی اور ہم نے انہیں یہ واضح بتایا کہ چین میں جب کورٹ آیا تو ہم واپس آگے تھے اس کے بعد ہم واپس نہیں جا سکے لازٹ ورم نکس نے یہ سکس ٹائمز مطلب اٹھایا لیکن چین کی پالیسی بھی واضح نہیں ہوئی ابھی بھی جو ہمیں واضح یہی ہے کہ سارے سٹوڈنٹس چینہ نہیں جا پائیں گے سبتمبر سے پہلے چینہ صرف ہوا ہے فسٹ بیت کی اوپر جو کہ وہ لازٹ یئر نویمبر میں ہوا تھا اور ان سٹوڈنٹس پر وہ اگری ہوا تھا لازٹ حکومت میں اور انہی سٹوڈنٹس نے ابھی تک ویزے لگوائے میں ہیں یعنی جنوری تک سٹوڈنٹس نے ویزے لگوائے تھے اور مارچ میں انہوں نے واپس جانا تھا لیکن پاکستان کے علاقات کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہو سکا اس کے بعد ہم نے ابھی ریسنٹلی کانٹیک کیا ایڈوکیشن منسٹر صاحب سے احسان اقبال صاحب سے بھی ان سے ماری ملاقاتی ہوئی شاید خاکان عباسی صاحب سے بھی تو ایک مومنٹ پا ہم نے دوبارہ بنانے کی کچھ اشکی کہ ہمارا کچھ مسئلہ حل ہو جائے لیکن ابھی تو جو ہمیں ریسنٹ بیم یہی دیکھ رہا ہے کہ اعلان تو ایک بہت بڑا ہے جو کہ مجھے کیوں پر دیکھ رہا ہے لیکن واضح طور پر یہ ہے نہیں کیونکہ چینہ کی سٹیٹ اوئے پالیسی ہے اور ہمیں انسٹری سے بتا دیا گیا کہ اس سال آپ واپس نہیں آسکتے تو یا آپ اپنا سمسٹر فریز کر آ لیں یا تو آپ دیگری شفٹ کروا لیں اچھا آدم ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کے فان منسٹر اسیس کے یہ غین دہانی کر آ رہے ہیں اور ہمیں کم از کم یہ ایک تھوڑا امکان تو روشن ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اٹلیس آپ واپس جا سکتے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے تمام سٹوڈنٹس کا حل ہو جائے اس وقت مسائل جو آپ کے ہیں میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہماری پلیٹ فارم سے آپ وہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے والدین پریشان ہیں آپ لوگ اس وقت کن مسائل کا شکار ہیں میں وہ مسائل تو اپنی جگہ ایک ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو سب کو سمجھ آ جائیں گی جیسے ڈائی سال کا گیپ آ گیا ڈائی سال کا گیپ اب کیسے پورا ہوگا چار سال کی ڈگری ہو گئی ہے چھے سے ساتھ اب یہ اچی سی قبول نہیں کر رہا جو میڈیکل کی ڈگری ہوں وہ پی ایم سی قبول نہیں کر رہا تو اب یہ سٹوڈنٹ کیا کریں یہ سٹوڈنٹ ہم نے ایشو ریس کیا ہے چلیں آپ نے واپس بھیجنے آپ بھیج دیں گے سٹوڈنٹ واپس بھی چلے گئے لیکن جب وہ واپس آئیں کہ ان کی ڈگری ایکسپٹ ہی نہیں ہوگی ٹیک ہو گیا اب دوسرا ایشو اگر یہ سٹوڈنٹ چلی بھی جائیں ان کو اجازت مل جاتی ہے واپس جانے کی تو یہ واپس کیسے جائیں گے فلائٹس کوئی اویلی بل نہیں ساٹھ ہزار کا ٹکٹ اس وقت پانچ لاکھ میں اویلی بل ہے اور وہ پانچ لاکھ کبھی مل رہا جو چوتھا مہینہ ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور نیکسٹ منٹ بھی کوئی فلائٹ نہیں ہے اور ایک لاسٹ ایشو نان کہ جون میں تی تھاؤزنڈ سٹوڈنٹ کی مزید ڈگریہ زائع ہونے جا رہی ہیں یہ میں نے لیٹر بھی لکھ دیا پرائی منسٹر صاحب کو بھی اور فارم منسٹر صاحب کو بھی میں دیکھ آئے ہوں اور جو ایمبیسٹر ہیں چینہ میں ان کو بھی میں نے ان سے آگاہ کر دیا ہے لازٹ یر بھی میں نے آگاہ کیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا اور تقریباً پندرہ سو ڈگریہ زائع ہوئی ہیں اور اس سال بھی ہونے والی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آدم موجود تھے اور جو چائنیز سٹوڈنٹ کے اس وقت مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے شرمیلہ فاروقی صاحب نے بھی ہمیں ٹیل فون لائن پر جوئن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رانوما ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ بڑا زبردست یہ وزٹس رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور پاکستان کو وہ رپریزنٹ کر رہے ہیں وزیر خارجہ کے طور پر یو ایس کا بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ رہا پھر چائنہ کا آپ اس کی سگنفیکنس کو کیسے دیکھتی ہیں یہ بھی مجھے بتائیے گا اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اس بیلنس کو کیا آپ لوگ کریٹ کر پائیں گے ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جب ہم یو ایس اور چائنہ کا وزٹ کرتے ہیں تو کہ ایک بیلنس جو ہے ایک توازن جو ہے کہ وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے کہیں یو ایس ناراض نہ ہو جائے کہیں چائنہ ناراض نہ ہو جائے دونوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے ذرا اپنی پالیسی بتائیے گا ہمیں جی بہت شکریہ دیکھئے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ بلاور پتر زرداری صاحب نے اپنا منصف سنبھال دی تو بہت اہم ممالک کا دورہ کیا امریکہ بھی شامل ہے اور چائنہ بھی شامل ہے یہاں تک چائنہ کا تعلق ہے تو چائنہ جسے ہم کہتے ہیں اچھے برے وقت کا ہمارا ساتھی ہے اور جو ان کی جو وزٹ کی تاریخ کی وہ it coincided with the fact کہ وہ 75 ہماری انیورسیٹی ویڈ بائیلیکٹرل علیشنز پر چائنہ تو ای ٹھنک جو ہم ایک روایتی طور پر پاکستان کے حد فرانے اور دردینہ اور قریبی تعلقات چائنہ کے ساتھ میں ہیں اس کو مزید مستحقم بنانے میں بلاور پتر زرداری صافتہ ہے کہ ہم کردار رہا ہے اور ظاہری بات ہیں جب ایک اپتا فاکت کہ جب اپتا تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے اس کے اوپر بات چیز ہوئی how to take it forward طریقے سے کچھ سیکیورٹی کے concerns رہیں Chinese officials کے حوالے سے پاکستان میں اس سے بات چیز ہوئی ہے health سے بات ہوئی ہے ذراعہ کے اوپر بات ہوئی ہے یہ تمام بہت important bilateral جو ہماری concern رہی ہیں کہ طریقے سے ہم نے معاشی طور پر ایسے کا مستحق بنانا ہے پاکستان میں اس طریقے سے trade کو فروغ دینا ہے یہ بہت اہم معاملات ہیں اور چائنہ ہماری ہر دور میں ہر وقت میں ہر situation کیا طریقے سے بہت اہم جردار ہے بہت پاکستان کے ساتھ جو ہماری engagement ہے وہ مختلف level کے اوپر ہے جائنہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس کا ایک مختلف 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 بات ہے ہمیں دونوں کو ساتھ لکے چلنا پاکستان ساتھ جو ہماری foreign policy ساتھ اہم نقاط ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے تعلقات ممالک کے ساتھ چلنا کیونکہ ہمارے border کے اوپر ہے اور most important ہے افغانستان کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ سیبریٹی ہو سیبریٹی ہو سیبریٹی حوالے سے امریکہ میں ملاقات ہون ہیں اور جس پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس طریقے سے ایک سیل سیبریٹی 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 ہمیں دنیا بھر میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے برخصوصا ان تمام ممالک سے جس مازی میں بھی ہماری مدد کی ہے اور ہمارے ساتھ انگیجمنٹ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ ٹی پا ہم نے آگے چلنا ہے اور ہم نے جہاں تعلقات مستحق ماضی میں رہیں اور مضبوط کرنا ہے جہاں پر ہمارے سیل میٹ آئے ہم نے کیک چار ڈی ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ آپ ہمارے ساتھی رہیے گا ہواییوں صاحب آپ کی طرف آنگی مجھے بتا دیجئے گا پندرہ نکاتی علامیہ ہے جو آیا ہے اور بہت ساری چیزیں جس پر ڈسکیشن ہوئی ہے اگری کلچر کی بات کر لیں ڈیس ریلیزیشن کی بات کر لیں فری ٹریٹ پروجیکٹ سکیم بات کر لیں اور سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بیلٹ روڈ جو ہے وہ انیشیٹیو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ اس کی سیکنفکنس کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آگے بڑھے فرن مینیسٹر بلاول بھٹر زداری صاحب کا یہ پہلا بائی لیٹ روڈ وزیٹ ہے اگر ہم اس سے پہلے والا چار دن پہلے جو وزیٹ تھا امیرکا کے اندر ایک این کی آسپیسز کے اندر ایک گلوبل ملٹی لیکن ان کا فرن مینیسٹر کسی بھی ملک پہلا جو وزیٹ تھا چائنا کا ہے جو کہ این سو این سو ایک آنوے کو اندر ہمارا ڈیپلومیٹک ریلیشن کائم ہوا تھی یہ سیونٹی فرسٹ انیویسری ہے یہ کوئنسائیڈ کرتی ہے اسی وزیٹ کے ساتھ ہی ہائیر دن ماؤنٹ دیپر دن اوشن سٹیل سویٹر دن ہنی ایسے ایسے وہ ہیں اور چائنا نے ہر ملکے پہ پاکستان کی ہلپ کی اور پاکستان نے ہر ملکے پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی سی پیک ہمارے ریلیشنشپ کا اہم حصہ ہے لیکن اونلی بھٹو کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا نائنٹین فیفٹی ون اور پھر نائنٹین سیوٹی ون آن ورڈ اس نے بہت دوام دیکھا اور اس کے پاس باقی گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے پرائیم نیسر شاواز شریف کا اہم رول ہے ان کے ریلیشنشپ کے ساتھ پچھلی حکومت میں بھی اچھے وہ چھپ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس میں جو ہے ہم نے سی پیک کے پروجیکٹ کو کیسے آکے لے کے جانا اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہم نے اکانومی اور ٹریڈ کیا چائنا ہمارا ایک سیکنڈ لارجس ٹریڈ پارٹنر ہے آفٹر یو ایو ایو اس کے لاوہ انویسمنٹ آپرچنیٹی ہم کیونکہ بی آر آئی کا حصہ ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی انڈسٹریل کوپریشن جو ہے اب ہم چونکہ سی پیک کے فیس ٹو کی اوپر آرہے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی اس کے علاوہ اگری کلچر پاکستان is an اگریرین ایکوانومی ان چائنا is one of the most ایڈوانس اگریرین جس میں ان کی ویٹ جس میں پینڈیمک کے ٹائم کیو پاکستان نے پہلی دفعہ چائنا کے ساتھ مل کے اپنی کووڈ ویکسین بنائی اس کے ساتھ ایک ایسا نیا دور سٹارٹ ہوا کہ ہم نے آئندہ چائنا کے ساتھ مل کے ہیلتھ کیا کیا کوپریشن کرنی یہ آخری پینڈیمک نہیں تھا اس کے بعد بہت ایشوز آنے پھر سائنس ان ٹیکنالوجی یہ ایسا ایشو ہے جس میں چائنا نے دنیا بھر میں ترقی کی اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا ہم نے فائبر آپٹیکس بچھا لی اور بہت سار ایشوز تو میرا خیال ہے پھر پندرہ نکاتی اعلامیہ پیش کیا گیا اس میں ہماری دیفنس کوپریشن اس کے اوپر گفتگو ہم دیکھیں ہم نے جی ایف سیونٹین بنایا ہم نے جی پیس سسٹم ان کے اوپر کنورٹ کرنے کی اس کے اوپر ہم نے شروع کر دیا پھر انفورچنیٹلی جب یہ دونوں ملک اکٹھے ہوتے ہیں اس میں پوری دنیا کے اندر ہمارے خلاف بھی کام شروع ہوتا کراچی جنورسٹی کا جو اٹیک تھا وہ بہت اہم تھا تو انٹی ٹیرر کوپریشن کی اوپر انہوں نے گفتگو کی انہوں نے پھر افغانستان کے مسائل کی اوپر دسکریشن کی تو یہ اتنا ایس سگنفیکنٹ ٹرپ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی جو پچھلے چند سالوں کے چند مہینوں کے جو ایش تھے اس میں فورن میرس سے براول بھٹر زرداری کا وہاں پہ جانا اور پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ ساتھ دسکریشن کرنی یہ ایک نیا پیٹرن سیٹ کرے گا آئندہ آنے والے دنوں کی لئے شرمیلہ فاروقی صاحبہ یہ ایک نیا پیٹرن سیٹ ہوگا اس سے ایک نیا مومنٹم جو ہے وہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے وہ اس میں بنے گا تو مجھے یہ بتائیے گا ہماری ایکنومک سیٹویشن ہے وہ اس وقت بہت خراب ہے بڑے کرائیس ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں تو کیا کچھ فائدہ ہم اٹھا پائیں ہم جس سارا سے بہت ساری چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا سی پیک کی بات کر رہے ہیں ہم ہلتھ کی بات کر رہے ہیں فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سپیس فکر لیا جائے تو وہ سے زیادہ کچھ فائدہ اٹھا پائیں گے دیکھیں جس طرح آپ کے مہمار نے بتایا کہ ایک بہت اہم دور آرہا ہے چونکہ شائنہ ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے دیکھیں دونوں سائٹ میں یہ ریزول کیا ہے کی اس طریقے سے ہم سنجائز کریں گے ڈویلپمنٹ سٹرٹیجیز بلکل کیسے سیپیک کو آگے لے جانا ہے پروژیکٹ کو سیف اور سیف 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 اسی طریقے سے ایک سیف کوپریشن کرنی ہے اس کو بوست دینا ہے انویسمنٹ اندسٹری اگرکلٹر ہیلس سائنس ای تکنونج جان 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 ایس 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 سیف ایس چائنا میں جان ہمیں ضرورت ہے لیکن ایکن ایس ہم ایم ایم سی انگیشمنٹ کرتے ہیں اب بجٹ بھی آرہا ہے اس وقت لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کوئیش مند ہے ان اس طریقے سے ان کو ریلیش ملے ان بلیش ٹائن هائی چوک ایک چینج کے اندر جو ہے منتی ہمیں نظر آرہے ہیں فورن ڈائرک انویسمنٹ جو ہے وہ سائے ہوگانا تمام چیزیں ہیں ایک چیزیں ہیں ایک چیزیں ہمیں تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لونزی کو ری انگیجمنٹ ہونکی کرتے ہوئے ہم نے چیزیں سے عوام کو رکھتے ہوئے چیزیں چیزیں چاہت کچھ مشکل فیصلے لینے پڑھیں لیکن اندر لانگر رن ایک ایک نومک سیبولیٹی بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے اندر اسے کام دانی کنیے لیکن دیکھیں اس وقت اتنا زیادہ ایک طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کے سارے تین سالوں میں ہمیں اس طریقے سے آئیسولیٹ ہو گئے تھے اپارٹ ٹھوم تا فیک کہ ہماری میں ہمیشہ پہلے بھی ایک ایسی تھی اور ابنے کے سارے تین سالوں میں ہماری کوئل فورن پولیٹی تھی مجھنا کوئل معاشی پولیٹی تھی اب ہوپلی اس طریقے سے فورن منسٹر آگے لے کے چل رہے ہیں تو ایک جو ہمارا اس وقت جوڑی انگلیشمنٹ دنیا بھار کے ممالک سے ہونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کتے میں امان افغانستان کے اندر امان is very very important how we take it forward بہت سہرین طریقے سے تمام معاملات کو آج بھی لے کے چل رہے ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ بھی واپس آؤں گی کچھ ہم اس وقت اور بہت سارے چالینجز ہیں جو ملک کے اندر ہمیں درپیش ہیں اس پہ ہم بات کریں گے مجھے اس ٹوپک کو سمپ کرنا ہے اس کو کلوز کرنا ہے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سی کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ اس جو ہم بات کرنے ہیں میرے خیال ہے جو شمیلہ فاروق صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اپٹ جملا کا اور ان کا سینرجائز کرنی اپنی ایفرٹس کو بیسکلی اس ٹرپ کا مقصد یہ ہے ہمیشہ جب خطے میں مشکلات آتی ہیں تو چائنا اور پاکستان اپنی ایفرٹس کو سینرجائز کرتے ہیں اپنی پلاننگ کو سینرجائز کرتے ہیں اپنی ڈیویلپنٹ اس کو سینرجائز کرتے ہیں تو سینرجی جو ہے اس ٹرپ کا بیسکلی مین مقصد تھا کہ آپ نے سرویسز سیکٹر کے اندر کیسے کرنا ہے سکلڈ ڈیویلپنٹ کے اندر کیسے کرنا ہے ایڈوکیشن کا جس طرح آدم ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک بڑا ہی اہم فیصلہ کیا گیا یہ ٹوئنٹیتھ نیشنل کانگریس اس کے اندر بھی یہ فیصلے ہونے ہیں اس میں چائنا تھوڑا سا اوپن اپ ہونے والا ہے پوس پینڈیمی تو اس میں ہمارے کوئی بیس سے پچیس ہزار سٹوڈن ہیں بائی دوئے اس میں جو چائنا ہمیں پڑھ رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کے لئے ایک بات اٹھائے گی بڑی اہم ہیں انہوں نے بتایا کہ سال ایک سال یا دو سال ان کے ضائع ہونے والے ہیں اب اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کے اوپر گفتگو ہوگی پھر اس کے علاوہ ریجن کے اوپر بلاول بھٹو زدداری صاحب نے جمعہ ان کشمیر کے واقعے کو اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اٹھایا کہ کیسے وہاں پر مختلف واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے روک رہے ہیں بھریت لیڈر کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جو انیس کے پندرہ اگست کے واقعات جو انہوں نے یونیلیٹرل ڈیسین لیا تو یہ اتنی اہمیت کا ایک ٹرپ ہے اس کے بعد پرائیم نسٹر شباز شریف صاحب نے ایک وزٹ کرنا ہے لیکن اس فارن منسٹرز وزٹ نے ایک فاؤنڈیشن لے کر دی ایک رام سیٹ ہو گئے ہے بلکل اب آئندہ آنے والے چند دنوں یا چند ہفتوں میں پلاننگ ہوگی کہ کن کن چیزوں کی اوپر جو ہمارا فری ٹریڈ یہ اتنی اہمیت مجھے جو ہے نا یہ جذبات کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اتنے زیادہ ایشوز ہیں جو ہم چائنا کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا یہ ہم وقتا فوقتا نہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ضرور کریں کہ ابھی ایک اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اندرونی طور پر اس وقت کون سے چالنجز ہمیں درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں تحریکی انصاف نے جو اعلان کر دیا ہے کہ پچیس مئی کو اسلامباد میں لانگ مارچ اور سابق وزیراعظہ بیمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ سیلی نگر ہائیوے پہ پچیس مئی کو ان کی ملاقات ہوگی اپنے لوگوں کے ساتھ برکرز کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو انہوں نے حفظات کی کال دی ہے وہ وہاں پر پہنچیں اب اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا ہمارے ہاں اب بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیچویشن اچھی نہیں ہے موشی حالات جو ہیں وہ ہمارے اچھے نہیں ہیں ایون کے گرمنٹ خود کنفیوز ہے کہ جو فیصلے پہلے لیے گئے وہ ان کو کس طرح سے ان کے اثرات سے کیسے باہر نکلا جائے عوام کے اوپر بھی بوجھ زیادہ نہ ڈالا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں وہاں پر ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں مفتہ اسماعیل صاحب جا چکے ہیں وہاں پر مزاکتات شروع ہو گئے ہیں تو وہاں پر جو شرائط ہوں گی ان شرائط پر کیسے ہم عمل درامت کر سکتے ہیں اس وقت سیچویشن جو ہے وہ بہت گمبیر ہے لیکن اس وقت میں لانگ مارچ کرنا اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہماری ایکانومی کے اوپر اور اس وقت جو ملک میں ہنگامی قسم کی صورتحال ہے اسے کیسے نمٹا جائے گا گرمنٹ اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے لائے حمل ترطیب دیں گی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی طرف ہی آتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اتحادی حکومت وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی کل یہ خبر آگئی جو ساری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ اگلے تیرہ چودہ یا پندرہ مہینے جتنا بھی ٹائم ہے وہ ٹرم جو ہے وہ مکمل کی جائے گی اور مشکل فیصلے بھی کیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر پر جو ایک بہت بڑی اس وقت جو بڑی مشکل کڑی ہے وہ لانگ مارچ کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس سے نپٹیں گے دیکھیں جمہوری دور کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں اور مارسی میں بھی آپ نے دیکھا کہ عمران صاحب نے صحیح سے انفورچنٹ ایک سیچویشن کریٹ ہوئی پھر خید جس طریقے سے بھی اقتدار کے اندر آئیں سارے سارے تین سال میں جو عوام کا ملک کا حال ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین حال کبھی نہیں ہوا انفورچنٹی ہم سب جانتے ہیں اب یہ باتیں بار بار دوھرانے کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے اس لیے میں نے پہلے کہا کہ قوم اس وقت بڑی منتظر ہے کہ ان کو ریلیس کیا ملتا ہے تو ہوفلی ایک نیشنل گورمنٹ ہے اور چونکہ امران خان صاحب ایک آئینی جہوری طور سے پارلمان کے اندر اپنی ایک سریت کھو بیٹھے اور ان کو گھر جانا پڑا تو اب جو نئی حکومت آئی ہے اس کی پرائیورٹیز کے اندر یہ شامل ہے کہ کس طریقے سے عوام کو رلیدے اور پاکستان کو دوبارہ ایکنومک سٹیبلیٹی کے رسے پر گامزن کریں اسی طریقے سے کس طریقے سے دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی جائے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے کس طریقے سے جی طرح بھی میں نے کہا کہ سنجائز کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ٹریڈ کو مزید فروغ دے سکتے ہیں ہم اپنے پورٹس کو مزید فروغ دے سکتے ہیں اپنے پورٹس کو کم کرنا یہاں ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جائیں تو میں بڑی فور امید ہوں کہ انشاءاللہ تالہ کچھ بہتری ضرور آئے گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ اوورنائٹ آئے گی because that is not possible یہ مازک وینٹ کسی کے پاس نہیں اپکوس آپ اور میں ہم سب اور عوامی ایک تک کرتی ہے کہ رات و رات سہاں چیز بہتری ہو جائے ایوش ایسا ہو سکتا عملی طور پر لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں پر اتنا بگاڑ آ جاتا ہے وہاں پر اس کا صدھار لاتے لاتے بھی وقت لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے اس وقت کوئی موضوع ٹائم نہیں کہ ہم الیکشنز کی بات کریں اس وقت ہمیں ملک کے اندر ایکنومک سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے معیشت کو بہال کرنا ہے ہمیں اپنی جو ایک فورن پولیسی ہے اس کو صحیح راست اوپر لے کر آنا ہے this is all very important ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہیں ہمائیوں صاحب میں چاہتی ہوں ذرہا اس پہ آپ کو دیجے گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کیا یہ بہت بڑا پریشر ہے حکومت کے لیے باقی چیلنجز کے ساتھ ساتھ اور کیا اس طرح سے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے تاریخ تو نہیں ہے بڑے بڑے ایک سو چھوٹیس دن کا درنا بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن نتائج وہ حاصل نہیں ہوئے جو چاہتے تھے میرا خیال ہے حالات اب وہ جو ہم ایک سو چھوٹیس ایک سو چھوٹیس دن کے دھنے کی بات کرنے دوزار سولہ سترہ اٹھارہ کے اس کے بعد ہم دوزار بائیس میں آگئے ہیں اس وقت بہت سارے جو ہے نا دنیا کے اندر کامپلیکس معاملات چلنے ہیں افغانستان کا ایشو ہمارے نیبروڈ پہ ہے انڈیا کی یولیٹرل پالیسیز کشمیر کے اندر ہیں اس کے بعد ہم نے رشیا اور یوکرین کا معاملہ دیکھا اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پاکستان اس وقت ایک بہت ہی کامپلیکس سیچویشن کے اندر گہرا ہوا ہے ہم اس وقت دو سو کے قریب ڈالر کو دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کی حالت کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہفتے یا ایک مہینے کا یہ نہیں ہوتا یہ اوور اپیریڈ آف پالیسیز ہیں جو ہم سے غلط ہوگی یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلی حکومن نے غلط کی لیکن غلط ہوگی جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھ لیا اب وہ جو ان کے پاس اختیارات تھے یا جو decision making تھی یا جو عقل یہ شعور تھا اس کے ساتھ جو انہوں نے فیصلے کیا اس کا نتیجہ غلط نکلا اب اس وقت ہمارے اندر ایک بہت بڑی political polarization ہو چکی ہم دو بہت بڑے دھڑوں میں وہ ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے خان صاحب کو اگر یاد ہو فارمئر پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب انہوں نے جب پچھلی دفعہ جب دھرنا دیا تو اس وقت چائنیز کے صدر کا جو trip تھا وہ delay ہوا اور پھر ہم جو ہے نا بہت سارے جو واقعات تھے وہ پانچ شے مہینے ہم نے delay کیے اور سی پیک کے جو ہمیں benefit ملنے تھے وہ نہیں ملے اس وقت بھی اگر ہم دیکھا جائے جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے democratic system کے اندر آپ کا یہ جمہوری حق ہے کہ آپ آئیں peaceful protest کریں لیکن vision of leadership یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ ملک اس وقت کس قسم کے مشکلات میں گھیرا ہوا ہے مختصر مجھے یہ بتا دیجئے گا مری مورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ روکیں گے کیا اس کو روکے جا سکتا ہے کیا سٹرٹیجی ہونی چاہیے گا کہا جا رہا ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا کابینہ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے میرے خیال ہے یہ فیصلہ ہوا تھا ہمارے پرگرام سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس قسم کے انکانسٹیوشنل ایکٹ کریں گے تو ہم روک سکتے ہیں لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو سرین اگر ہائی وے پہ آنا دیا جائے گا ان کو وہاں پہ رائٹ دیا جائے گا کہ آپ پیس فل پروٹیسٹ کریں اس سے آگے نہیں جائے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جی ایو آئی ایف تلے جب آئے تھے تو ان کو بھی اس وقت جی این اور جی ٹین کے اندر اجازت دی گئی اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک پیس فل پروٹیسٹ کیا تو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گورنمنٹ تو نہیں آپ جو آپوزیشن میں اگر پی ٹی آئی والے لوگ وہاں پہ آ کے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن اس کے بعد اگر پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا ایکنومک ڈیولپنٹ کے اندر کو ہنڈرنس کی جائے گی تو اس کے بعد سٹیٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہر قسم کا ہر بار استعمال کر کے اس چیز کو روکیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ کیا ان کے جو انٹرسٹ ہیں جو ان کو اس وقت لگ رہے ہیں حکومت میں واپس آنے کے یا اختیارات لینے کے وہ اتنے اہم ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پیپل آف پاکستان دو سو بیس ملین کے ہم بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کی پروگرس کو روکا جائے ان کی ڈیولپنٹ کو روکا جائے اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا اور لیڈرشپ میرا خیال ہے فیصلہ ہمیشہ اچھا یہ کرتی ہے لوگوں کے حق میں اور لوگوں کے انٹرسٹ میں اب یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ بال is in the PTI's court کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت اتنے حکومت نہیں دو سو بیس ملین عوام اتنے کامپلیکس حالات کے اندر ہے کیا ان کو اور اس کے اندر دھکیل دیا جائے یا کوئی مل بیٹ کے ایسی پالیسی دیکھیں الیکشن نہیں تو ہونا ہے اگر چھ مہینے میں نہیں ہوگا تو ایک سال کے اندر ہونا ہے جو کس کی جو پارلیمنٹ کی جو مدت ہے وہ جب ختم ہوگی تو ہوں گے اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کتنا جلدی وہ جو ہے نا طاقت کا نشاہ ان کو واپس لینا ہے یہ نہیں تو یہ فیصلہ PTI کی جائے تو شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ سیول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب اس سے تو تھوڑا اندیا یہ ملتا ہے کہ کچھ حالات بہتر نہیں ہیں اب عمران خان صاحب ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ رکیں گے یا وہ پیچھے ہٹیں گے انہوں نے تو آنا ہی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دیں گے جب تک ہمارے معاملات تحل نہیں ہوں گے ہمارے مطالبات مانے نہیں جائیں گے تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں جو ان کی آج کی جو سٹیٹمنٹس تھیں جب انہوں نے پشاور میں اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پچیس تاریخ کو آئیں گے اور اس کے بعد ایک تو لانگ مانچ ہوگی اور اس کے بعد سٹن کریں گے ہم نے پچھلا پریویس بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک سو بیس چھبیس چھتیس دن تک وہاں پہ رہے جب پچھلی وہ اپوزیشن میں تھے ابھی بھی اور اس کے بعد پھر بہت سارے ایکٹس انہوں نے لوگوں کو بتایا جو سیول نافرمانی کی طرف بھی راکب کرنے کی بھی کوشش کی تو میرا خیال ہے یہ بڑا اگریسیو اپروچ ہے لوگ انٹرسٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے مل بیٹھ کے آپ ایک ایک افیکٹیو اپوزیشن ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کی پولیسی کی اوپر اتراز کریں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک تصادم کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی حق میں نہیں ہے میں ابھی بھی گزارش کروں گا کہ اس لیڈرشپ سے بڑے سین لوگ ہیں اس میں کہ مل بیٹھ کے اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ تیہ کر لیں کہ آپ نے چھے مہینے ان کو ٹائم دینا ہے دیکھیں ان کی بھی ریکوئرمنٹ یہی تھی کہ ہمیں سال کا اور ٹائم دے دی جاتی اچھا مجھے اپنے آخری ٹاپک کی طرف آگے بڑھنا ہے بلوچستان کے زیلہ شیرانی میں جو ہے وہ چلغوزے کے جنگلات میں آگ لگی ہے اور یہ آگ جو ہے بتائی جارہا ہے بیس آزار اکڑ پر جو مشتمل قیمتی جنگلات ہیں چلغوزے کے وہ اس وقت سٹیک پر ہیں تباہی کے دھانے پر ہیں آگ بڑھ جاری ہے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے لیکن بہت زیادہ اس میں کامیابی ہونی پا رہی ہے اس میں سارے ادارے جو ہیں زلے ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ایف سی کے ونکس بھی ہیں پی ڈی ایم میں بھی ہے محکمہ جنگلات بھی ہے وہ سب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی ہے اب اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے مولانا عبدالواسی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وفاظیر ہیں ہاؤزنگ ایڈ بکس لیکن وہ بلوچی سانمی کی سارے اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سیلاب ہوں اہزے کی وبا ہو یا اس وقت جو معاملہ درپیش ہے اس کے حوالے سے اسلام علیکم مولانا عبدالواسی صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی سر مجھے بتائیے گا اس وقت ایکزیکٹ کیا سیچویشن ہے کچھ ہے کچھ معلوم ہو پایا کہ کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے اور کس حد تک کنٹرول کر پائیں آپ اس کو میرے خیال آگ لگانے کے وجہ تو ابھی تک صحیح معلوم نہیں ہو سکتا ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ کس وجہ سے لگائی ہو تو لیکن آگ تو بہت مرا آگ تھا ایک جگہ جو ہم نے دیکھ لیا ایک اندازی کے مطابق تکراباً نو دس کلی میٹر پی ایک موز بلا آگ جنگل جل بہا تھا اور کوئی دوسری جگہ جبتا کوئی چاپانچ کلی میٹر پی تو پیر وہ بی بہت بلا آگ جو ہم نے اس کے انتظائی ہم نے وہاں ویزت کی دی تو اب با ان کے لئے حکومت بدوچتان حکومت پاکستان اور وزیر ازام کی ہدایت خصوصی ہدایت میں تین دن سے ادری بدوچتان میں ہو اور تمام اداروں سمع رائبتے میں ہو اور تمام رائبتے ہر ادارہ اپنے جگہ پر کام کر رہے ہیں لیکن آگ بجانے کے حوالے سے ابھی تک معاملہ کیونکہ جب وزیر ازام صاحب نے وہاں ایران سے رائبتہ کر دیا ایران سے جاوز منگوانا لیکن ابھی تک پہنچے نہیں لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہنچ جاتے ہیں آج بھی میں نے وزیر ازام سکرٹرکس رائبتہ کر دیا کہ آج پہنچ جائیں گے لیکن مہا مولانا صاحب کچھ تخمینہ لگایا گیا کتنا نقصان ہے اور خدا نہ خاصہ عبادی تو اس میں شامل نہیں ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ دس خاندانیں جن کو وہاں سے منتقل کیا گیا ہے کچھ یہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے پانچ سو کتنی خاندان دس خاندانوں کے حوالے سے شاید